اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا بیالو جی کا دسویں کی باریو کا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں آج ہم نے جو کل ڈسکس کیا ہوا ہے کل جو جہاں ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا اس میں اس کا جو دوسرا پہلے حصہ تھا ائر پیسیج وے کل ہم نے ائر پیسیج وے پڑھا ائر پیسیج وے میں کیا تھا آپ کو تھوڑا سا بھائیس کروا دیتے ہیں اس میں ایک ناسٹلز ناسٹلز کیویٹی ناسٹلز کیویٹی سے فیرنگز میں ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں سانس لینے کے دران ہماری جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ایک سیٹ کو باہر نکالتے ہیں جب ہم اندر لے کے جاتے ہیں تو ناسٹلز کیویٹی ناسٹلز کیویٹی سے فیرنگز فیرنگز سے پھر وہ ہمارے پاس کہاں آتا ہے آج ہم یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں یہ جو پائی پہ بنا رہا ہوں اس کو ونڈ پائی بھی کہتے ہیں اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا کھلا ہوگا اور پھر یہ ایسے ہوتا ہے اس کے اوپر اپی گلوٹس ہوتا ہے کال یہ ڈسکس بھی کیا تھا ساتھ ساتھ اپی گلوٹس اپی گلوٹس کے بعد یہ جو اوپننگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوٹس ٹھیک ہے اس کے نیچے لیرنگز ہے یہ لیرنگز ہے ہمارے پاس لیرنگز لیرنگز کو ساؤنڈ باکس بھی کہتے ہیں ساؤنڈ باکس بھی کہتے ہیں اس ساؤنڈ باکس کے اندر دو ووکل کارڈ ہوتے ہیں کال ہم نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا یہاں سے آگے دیکھیں تو یہ ٹریکیہ ہے یہ کیا ہے جی ٹریکیہ ٹریکیہ کے اندر یہ رنگز ہوتے ہیں کارٹلیگ یہ جو ہمارے پاس یہ ساؤنڈ ہوتا ہے کارٹلیج کا ہوتا ہے بھونز کا اور یہ ہم آگے دیکھیں اس کی ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس کی ڈائیگرام کو گھر سے دیکھیں ہم اس کی تفصیل سے اس کو ڈسکس کرنا ہے آج یہ والا ہمارا لیکچر ہے آگے دیکھیں یہ میرا لیفٹ ہے لیفٹ لنگز ہے یہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے رائٹ لنگز جونسہ ہے وہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے اس کے اندر دو تین لوپس ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے لنگز بنا دیا لنگز کے اندر دیکھیں تو یہ چیز اس کی یہ ڈبل لیئر ہوتی ہے یہ ڈبل لیئر ہوگی اگر دیکھیں گے تو اس کے ڈبل لیئر کا فنکشن کیا ہے وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر لے اس کے نیچے ڈائی فارم ہوتی ہے یہ یہ ٹریکیہ ہے ٹریکیہ جونسہ ہے برونکیولس برونکیولس یہ چیز کنورٹ میں ہو جاتی ہے اور ویلائز میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہم مزید اس کو جب اس کا فنکشن ہے وہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے آج اس کی صرف سٹکچر کو سٹڈی کرنا ہے کہ سٹکچر میں یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں نے بتایا ہے کہ جو جو لیفٹ لنگز ہے وہ چھوٹا ہے اس کو دو لوپس ہوتی ہیں یہ جو رائٹ لنگز ہے یہ بڑا ہوتا ہے اس کی تین لوپس ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ جو جو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ آؤٹر پرورل لوپس ہوتی ہے لیئر ہے میمبرین ہے آؤٹر میمبرین اس کے جو اندر ہوتی ہے اسے انر کہتی ہے انر انر پرولر میمبرین ہے اس کے اندر فلویڈ ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہ جو میں آپ کے ساتھ کچھ شیڈیڈ اس سا بنا رہا ہوں یہ پرول یہ لیکویڈ ہوتا ہے اس فلویڈ کے اندر لیکویڈ کے اندر یہ کیا کام کرتا ہے لپلیکیشن کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ جو لنگز ہوتا ہے یہ ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ کرتا ہے پھیلتا اور یہ چیز آپ کے ساتھ نئے ہیں اس کے اندر دیکھیں تو ہم لوگ گوھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ریپز بھی ہوتی ہیں ہماری پسلیاں یہ جو ہے بارہ پسلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ یہاں پر وہ سٹینڈ کرتی ہیں اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے انٹر کوسٹل مسلز ہوتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز ہوتے ہیں انٹر کوسٹل مسلز یہ والے مسلز اور نیچے ڈائی فارم ہوتی ہیں یہ ڈائی فارم ہے یہ ڈائی فارم انٹر کوسٹل مسلز اور ڈائی فارم ان کا کلیکٹیو ایفرڈ ہوتا ہے تو لنگز یہ ڈائی فارم جب نیچے جائے گی تو آکسیجن نیچے آئے گی اور جب یہ اوپر جاتی ہے تو یہ ڈائی فارم کو کنٹریکٹ کرنے کے بعد کاربن ایک سیٹ باہر چلے جائے گی یعنی میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ آکسیجن کا اندر آنا کاربن ایک سیٹ کا باہر جانا یہ انٹر کوسٹل مسلز یہ والے مسلز ریبز اور یہ جو ڈائی فارم ہیں ان کا کلیکٹیو ایفرڈ ہوتی ہے ان کلیکٹیو ایفرڈ سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آکسیجن کا آنا اور جانا جو کہ بریتھنگ کہ لاتا ہے بریتھنگ میں دیکھیں تو بریتھنگ میں کیا ہوتا ہے بریتھنگ میں ایکسچینج آف گیسیز جنہی کاربن ایک سیٹ باہر جاتی ہے آکسیجن اندر آتی ہے اور یہ جو آکسیجن جب اندر آتی ہے یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے نامی کلاس میں پڑھا تھا کہ پلموندری آرٹری یہ جو پلموندری آرٹری ہوتی ہے آرٹری پلموندری آرٹری ہوتی ہے یہ ڈی آکسیجنیٹر بلڈ لے کے آتی ہے ڈی آکسی جنیٹر بلڈ یعنی ایسا بلڈ جس کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی وہ لے کے آتی ہے اور اسی کے ساتھ پلموندری وین جب ہم ڈسکس کریں گے پلموندری وین جو انسی ہے جب جو یہاں سے بلڈ لے کے جائے گی وہ آکسیجنیٹر بلڈ لے کے جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے آکسی جنیٹر بلڈ یعنی ایسا بلڈ جس کے اندر آکسیجن مجود ہوتی ہے جو کام لنگس کا یہی ہے کہ پلموندری آرٹری کے ذریعے ڈی آکسیجنیٹر بلڈ آتا ہے جس کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی جب یہ واپس یعنی بلڈ جاتا ہے ہارٹ میں پلموندری وین کے ذریعے اس کے اندر ڈی آکسیجنی بلڈ ہوتا ہے ڈی ایسٹوڈنٹ یہاں کا یہ الیکچر ختم ہوا نمبر تیری آپ کو یہ ساتھ بتا دینا ہے کہ آپ کے شارٹ پیسٹن کے نوٹس انشاءاللہ کل سے وہ اپلوڈ ہو جائیں گے وہ ساتھ ساتھ وہاں سے اس کی یاد کر کے تیاری بھی شروع کریں ساکہ ہم آپ کو اسائنمنٹ میں دے سکیں اسلام علیکم